بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جن کا اصل نام ابو الفجر جمال الدین ابن جوزی رحمت اللہ علیہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ 508 حجری کو بغداد میں پیدا ہوئے دوسرا قول یہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ 510 حجری میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے بے شمار مشہہ عظام سے حدیث کو سما کیا جن میں ابو الحسن علی بن عبدالوحد بغدادی رحمت اللہ علیہ اور عبداللہ حسین بن محمد بغدادی رحمت اللہ علیہ قابل ذکر ہیں اور اس کے علاوہ ابو بکر محمد بن حسین رحمت اللہ علیہ اور حضرت محوب بن احمد رحمت اللہ علیہ سے علوم و فنون حاصل کیے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے خود نوے کے قریب مشہہ کا ذکر کیا ہے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی علمات سے شگیردی کا شرف حاصل کیا تاریخ و حدیث ویض و علم و قلام میں آپ کا ہم پایا کوئی نہیں تھا امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو شیخ العراق اور امام العفا کے لقب سے یاد کیا ہے علامہ موفق الدین احمد بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کا تعارف لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ لطیف آواز والے پیاری عادتوں والے ان کی آواز میں نگمگی تھی ہر کو اتوار میں وزن تھا گفتگو پر لطف کیا کرتے تھے ان کی مجلسوں میں ایک لاکھ بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ حاضر ہوا کرتے تھے اور وہ اپنا وقت بلا وجہ زیادہ نہیں کرتے تھے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی لوگوں کو ویض و نصیخت کرتے ان کی اصلاح کرنے میں گزار دی آپ رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے توبہ کی اور راہ راست پر گامزن ہوئے امام ابن جوزی نو عمری میں ہی سے تصنیف و لطیف میں مصروف ہو گئے کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہ ہو ہر وقت علم دین میں مصروف رہتے تھے تاریخ و حدیث فقہ و طب علم و فنون میں بھی آپ نے بے شمار انگنت کتابیں لکھی علامہ ابن جوزی رحمت اللہ نے خود جو اپنی کتابوں کی ایک فرص تیار کی اس میں آپ نے چھے سو سے زائد کتابوں کا ذکر کیا ہے اور امام زہبی رحمت اللہ نے آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جتنی کتابیں آپ نے لکھی شاید کوئی اور نہ ہو آپ کی مشہور تصانیف المنتظم جو کہ تاریخ کے بارے میں ہے قرآن پاک کی تفسیر کے علاوہ آپ رحمت اللہ نے مناقب بغداد مناقب عمر بن عبدالعزیز العزقیہ مناقب عحم بن حمبر رحمت اللہ تلبیس و عبلیس سبتے ابن جوزی وغیرہ شامل ہیں آپ رحمت اللہ کی کئی کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں اور مختلف زبانوں میں ان کے تراجم کا سلسلہ جاری ہے آخر کار وعدہ الہی کے مطابق علوم و فنون کا ایک عظیم آفتاب اور گوھر ماہ رمضان المبارکی بارویں تاریخ کو خالق حقیقی سے جا ملا بغداد میں آپ رحمت اللہ کی انتقال کی خبر ملتے ہی احرام مچ گیا بزار بند ہو گئے جامع منصور بغداد میں آپ رحمت اللہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی یہ بغداد کی تاریخ کا ایک یادگار دن تھا لوگوں کو آپ سے ایسی محبت تھی کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی قبر کے پاس وقت گزارتے اور قرآن پاک ختم کرتے